بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کسے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش شکہ آباد رکھے تو میرے حسن کا ہے بڑے تو حسن نے زید کی تھی ماما جی ہمیں میرا بڑے ہے تو میرے بڑے پہ آپ نے کہیں نہ کہیں مجھے لے کے جانا ہے آپ کو پتہ موسم بہت ہی ہوت ہے اور ساتھ میں بر ساتھ بھی ہے گھرمی تو بہت زیادہ تھی موٹ نہیں تھا جانے کو لیکن پھر بھی ہم یہاں پہ حسن حسین اور ہم کو گمانی لے گئے وہاں پہ باگتے رہے اور اتنا بسینہ اتنا بسینہ اور یہاں پہ ان کو چھوٹا سے ایک فروغ کا بچہ نظر آ گیا تو بس اسی کے پیچھے پڑے رہے اور حسن مجھے کہہ رہا تھا ماما جی بس اندر سے بھی دیکھے اور جہاز کا وہ جو ایروپلین لگا ہوا تھا اس کا پوری طرح سے ہم نے جائزہ لیا ویڈیو بنائی اور پھر یہ جو فروغ کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا بیبی تھا تو اس کے ساتھ وہ الگے رہے یہ لوکیشن آپ سے دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ ٹائم تھا لیکن پھر بھی اتنی گرمی تھی بچوں نے بچوں کو پھر بھی بتا نہیں کیوں نہیں گرمی لگتی تو یہ باگبا کے بابا کے ان کے جو چہرے تھے وہ فل رڈ ہو گئے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا کوئی بات نہیں تھوڑا تھوڑی در کے لئے لے جاتے ہیں رات کو فنکشن ہے فنکشن میں میں نے زیادہ لوگوں کو انوائٹ نہیں کیا اس کی جو بڑی اپی ہیں جو میرڈ ہے ان کو انوائٹ کیا ساتھ میں چھوٹی اپی اور بڑی ماما تھی میں تھی بچے تھے اور ساتھ میں ان کے پاپا تھے افتحار صاحب تھے تو بس ہم نے چھوٹا سے ایک فنکشن رکھ لیا بچے کی خوشی کے لئے اور سیکھن میں ہی میں نے سارا جو ہے ارینج کیا تو یہاں پہ ہم لے آئے ان کو جھولوں کے پاس تو یہاں پہ یہ جھولے بغیرہ لیتے رہے تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھے کہ اس ایج میں آکے حسن میرا ہو گیا ہے ماشاءاللہ پورے سات سال کا اور ایج میں یہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس ایج میں جا کے یہ بہت سی چیزیں سمجھنے لگیا ہے بہت سی چیزوں کو یہ جاننے لگیا اور بہت سارے questions کرتے ہیں اور اس ایج میں بچے بہت زیادہ question کرتے ہیں اور ان کے question کا جواب دینا اور ان کو satisfy کرنا سب سے بڑی بات ہوتی ہے اور اسی ایج میں بچے کو یہ بات سمجھانی سٹارٹ کر دینی چاہیے کہ وہ اپنی صفائی کا خیال رکھے اپنے نوز صاف رکھے اکثر اتنے اس سال کے اتنی ایج کے بچے ہوتے ہیں تو وہ نوز ان کا نکلتا رہتا ہے ریٹ لگے ہیں نوز کے اندر وہ صاف کرکے اور صبح تیت پریش کرے گھر سے باہر جائے تو کمبنگ کرے تو جناب تھوڑی در گھومنے کے بعد گھنٹا آدھا گھنٹا ہوں وہاں پہ رکھے اور اتنی گھرمی تھی میں گھر رہا کہ میں نے تو پھر تیاری کر دی شروع برگر بنائے تھے ساتھ میں چونکہ میں نے شامیہ پہلے کی فریز کر کے رکھی ہوتی ہیں تو وہ پہلے ہی میں نے بنا گیا تو وہ سرڈ بھی رکھ دی اور ساتھ میں میں نے دہی بڑے بھی گھر میں ہی بنا لیے اور ساتھ میں جوسس تھے کیک تھا اور بھی تھوڑی بہت چیزیں تھیں بس اتنا بڑا ارینج نہیں کیا پہلے میں جب حسن کا بڑے کرتی تھی تو بہت زیادہ ارینج کرتی تھی اور یہ دیکھیں یہ میرا حسن ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ میرا ارحم ہے اور باہر سے گھنو ہی میں نے سارا اور یہ ہمارا چھٹو سا بیبی ہے یہ میرا نیفیو ہے تو کیک بھی آ گیا بس اس کے پاپا کا ویٹ تھا کہ اس کے پاپا جی آئیں اور کیک ہم کٹ کریں کزن تھے کچھ سو گئے تھے بچے کچھ ہمیں جو ملے ان کو ہم اٹھا کے لے آئے تھے ان کے پاپا کا ویٹ کرتے کرتے ہم بہت زیادہ لیٹ ہو گئے تھے تو حسن کا بڑا شوک ہوتا ہے کہ میرا بڑے جو ہے وہ ہم ہر دفعہ منائیں اور میرے بڑے پہ میرے کزنس بھی آئیں تو جو جو بچے ہمیں ملے ہم ان کو اٹھا کے لے آئے بچاروں کو کچھ سوئے ہوئے تھے اور بس بھی چھوٹیے سے ہم نے یہ چھوٹی سی پارٹی کر لی تو یہ جی یہاں پہ ہیپی ورڈے ہو گیا میرے بچے کا اور میرا بچہ جو ہے وہ بڑا ہیپی ہیپی ہو گیا ماشاءاللہ میرا یہ شوک ہے کہ میرے یہ تینوں بیٹے جو ہیں آپ سے قرآن ہوں دین کے عالم ہوں اور دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دوسری تعلیم بھی پروپر کمپلیٹ حاصل کریں پوری توجہ ان پہ ہے میری تو آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا کیونکہ میرا یہ شوک ہے میرے دل سے یہ دعا ہے کہ میرے تینوں بیٹے حافظ قرآن اور عالم بھی بنے تو اس کے بعد پھر جناب حاصل نے کر لیا کپڑے چینج کیونکہ حاصل کو اس طرح کوٹن کے کپڑے جو چوبتے ہیں وہ نہیں یہ یوز کرتا اسے بلکل بھی نہیں پسند اور ارخم نے وہ ساتھ میں ہیپی ورڈے ٹو یو جی وہ لگا لیا ٹی وی پہ اور پھر ساتھ میں یہ جی شروع ہو گئے کہ جی ہم بھائی حاصل کا بیڈے ہے تو میں وہ ہیپی ورڈے ٹو یو جی پہ وہ ڈانس کرنے لگ گیا ساتھ میں حسن بھی اس کے سٹارٹ ہو گیا اس کے دوران دوران اور ہم گیرا بھی بیچارا اس کو چوٹ بھی آئی لیکن چھوٹا سا فنکشن تھا انجوائے کیا بس ہماری خود کی ہی فیملی تھی مزہ آیا چھوٹی چھوٹی خوشیاں سیلیبریٹ کرنی چاہیے چھوٹی خوشیاں سیلیبریٹ کرنے سے تھوڑا مائنٹ ریلیکس ہو جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے ڈیلی بیسس کے جو ٹینشنز ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں تو میرے خیال میں یہ چھوٹی چیزیں جو ہیں نا وہ انجوائے کرنی چاہیے ان سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا بس بچے بھی ہیپی ہو جاتے ہیں اور ہم سب بھی خوش ہو جاتے ہیں تو اسی کے ساتھ میں آپ سے جازت چاہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ